زبید بن حارس پڑھیں پھر واپس آ کر قربانی کریں جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکاون ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عوروہ نے ان سے ان کے باپ عوروہ بن زبیر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے بتلایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انسار کی دو لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھی جو انسار نے بعض کے جنگ کے موقع پر کہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو باون عبداللہ بن عبی بکر بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے اور مرجی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبی بکر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ تاق عدد کھجوریں کھاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ترے پن اسماعیل بن علیہ نے ایوب سختیانی سے انہوں نے محمد بن سیرین سے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے دوبارہ کرنی چاہیے اس پر ایک شخص ابو بردہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچا سمجھا اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک سال کی پٹھیا ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بھی مجھے زیادہ پیاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے اجازت دے دی کہ وہی قربانی کرے اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چوون جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے شعبی نے ان سے برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید العزہ کے نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کسی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی اس کی قربانی صحیح ہوئی لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں برا کہ مامو ابو پردہ بن نیار یہ سن کر بولے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے میری بکری اگر گھر کا پہلا زبیحہ بنے تو بہت اچھا ہو اس خیال سے میں نے بکری زباہ کر دی اور نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی ابو بردہ بن نیار نے ارز کیا کہ میرے پاس ایک سال کی پٹھیا ہے اور وہ مجھے گوشت کی دو بکریوں سے بھی عزیز ہے کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لیکن تمہارے بعد کسی کی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پچپن زید بن اسلم نے خبر دی انہیں آیاز بن عبداللہ بن عبی صرح نے انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید العزہ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واز و نصیحت فرماتے اچھی باتوں کا حکم دیتے اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید العزہ کی نماز کے لیے نکلا ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کسیر بن سلط کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطپہ دینے کے لیے چڑھے اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطپہ دیا میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا مروان نے کہا کہ اے ابو سعید اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو ابو سعید نے کہا بخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبے کو کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 956 انس بن آیاز نے بیان کیا انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 957 عطا بن عبی رباہ نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا صحیح بخاری حدیث نمبر 958 عطا نے خبر دیتے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو اس زمانے میں بھیجا جب شروع شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے ازان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 969 عطا نے ابن عباس اور جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ عید الفطر یا عید العزہ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کے اہد میں ازان نہیں دی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 969 جعبیر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پہلے آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارہ لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھی میں نے اس پراتا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 961 ابن جریح نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے حسن بن مسلم نے خبر دی انہیں تاؤس نے انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ گیا ہوں یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 962 ابو اسامہ حمد بن ابو اسامہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ نے نافع سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 963 سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے عدی بن ثابت سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعتیں پڑھیں نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد پھر خطبہ پڑھ کر آپ عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے آپ نے عورتوں سے فرمایا خیرات کرو وہ خیرات دینے لگی کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی کوئی اپنا ہار دینے لگی صحیح بخاری حدیث نمبر 964 زبید نے بیان کیا کہا کہ میں نے شعبی سے سنا ان سے برا بن عاظب نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا زبیہ گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کیلئے لیا ہے قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ایک انساری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی لیکن میرے پاس ایک سال کی پٹھیا ہے جو دو ندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اسی کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پینسٹھ عبد الرحمن مہاربی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محمد بن سوقہ نے صعیب بن جبیر سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب نیزے کی انی آپ کے تلوے میں چپ گئی جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا تب میں نے اتر کر اسے نکالا یہ واقعہ منہ میں پیش آیا تھا جب حجاج کو معلوم ہوا جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاج کا امیر تھا تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تُو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے حجاج نے پوچھا کہ وہ کیسے آپ نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لائی جاتا تھا ایدین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لائے جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 966 اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن آس نے اپنے باپ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا حجاج نے مزاج پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوں اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچہ کس نے مارا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 967 شعبہ نے زبید سے بیان کیا ان سے شعبی نے ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے پھر خطبے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا اور جس نے نماز سے پہلے زباہ کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جیسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا یہ قربانی قطن نہیں اس پر میرے مامو ابو بردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی زباہ کر دیا البتہ میرے پاس ایک سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے سمجھ لو یا یہ فرمایا کہ اسے زباہ کر لو اور تمہارے بعد یہ ایک سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث انبر نو سو اڑ سٹھ شعبہ نے سلیمان کے واسطے سے بیان کیا ان سے مسلم بطین نے ان سے سعید بن جبیر نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں لوگوں نے پوچھا اور جہاد بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں سوہ اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا صحیح بخاری حدیث سمبر نو سو انہتر محمد بن عبی بکر سقفی نے بیان کیا کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے تلبیح کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے اس وقت ہم مناس عرفات کی طرف جا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے اور تکبیر کہنے والے تکبیر اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستر عبید اللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید العزہ کی نماز کے لیے برچی آگے آگے اٹھائے جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گار دی جاتی آپ اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بہتر نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو برچہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو آپ کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا پھر یہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گار دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تہتر حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد نے ان سے امی عطیہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ پردے والی دو شیزاؤں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں اور عیوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے حفصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دو شیزائیں اور پردے والیاں ضرور عیدگاہ جائیں اور حائزہ نماز کی جگہ سے الہدہ رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چوہتر صفیان سوری نے عبد الرحمن بن عابس سے بیان کیا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے عید الفطری یا عید العزہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کے لیے حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پچھتر محمد بن طلحہ نے بیان کیا ان سے زبید میں ان سے شعبی نے ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ کے دن بقی کی طرف تشریف لے گئے اور دو رکت عید کی نماز پڑھائیں پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا اور جس نے نماز سے پہلے زباہ کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی زباہ کر دیا لیکن میرے پاس ایک سال کی پھٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری سے زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر تم اسی کو زباہ کر لو لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پھٹھیا جائز نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھے اتر یحیی بن سعید قطان نے صفیان سوری سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے یہاں نہ ہوتی تو میں جا نہیں سکتا تھا آپ اس نشان پر آئے جو کسیر بن سلط کے گھر کے قریب ہے آپ نے وہاں نماز پڑھائی پھر خطبہ سنایا اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح اور نصیحت کی اور صدقے کے لیے کہا چنانچہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالے جا رہی تھی پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 977 عطا نے خبر دی کہ جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی پہلے آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد خطبہ دیا جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے پھر انہیں نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھی میں نے عطا سے پوچھا کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھی انہوں نے پوچھا کہ نہیں بلکہ وہ صدقے کے طور پر دے رہی تھی اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھی پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے انہوں نے فرمایا ہاں ان پر یہ حق ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 978 ابن جریح نے کہا کہ حسن بن مسلم نے مجھے خبر دی انہیں تعوث نے انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ مائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے گیا ہوں یہ سب حضرات خطبے سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے پھر آپ صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے آپ کے ساتھ بلال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں ال آیا پھر جب خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی حسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں عبدالعزاق نے کہا پتخ بڑے چھلے کو کہتے ہیں جس کا جاہلیت زمانے میں استعمال تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 989 عبدالوارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عیوب سختیانی نے حفظہ بنت سیرین کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید گاہ جانے سے منع کرتے تھے پھر ایک خاتون باہر سے آئی اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ لڑائیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ چھے لڑائیوں میں شریک ہوئی تھی ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عید کے دن عیدگہ نہ جا سکے تو کوئی حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑھا دے اور پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں حفظہ نے بیان کیا کہ پھر جب امیعتیہ یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلا فلا بات سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا ہوں امیعتیہ رضی اللہ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور کہتی ہیں کہ میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا ہوں ہاں تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان پردے والی یا جوان اور پردے والی باہر نکلیں شبہ ایوب کو تھا البتہ حائزہ عورتیں عیدگاہ سے علیہ دا ہو کر بیٹھیں انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے امیتیہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حائزہ عورتیں بھی انہوں نے فرمایا کہ حائزہ عورتیں عرفات نہیں جاتی اور کیا وہ فلا فلا جگہوں میں شریک نہیں ہوتی پھر اجتماع عید ہی کی شرکت میں کون سی قواہت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 980 عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ امیتیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائزہ عورتوں دوشیزاؤں اور پردے والیوں کو عیدگاہ لے جائیں ابن عون نے کہا کہ یا حدیث میں پردے والیاں دوشیزائیں ہیں البتہ حائزہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 981 کسیر بن مرقد نے نافے سے بیان کیا ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہی میں نہر اور زباہ کیا کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 982 منصور بن معتمر نے بیان کیا کہ ان سے عامر شعبی نے ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرائید کے دن نماز کے بعد خطبہ سنایا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح کی قربانی کی اس کی قربانی درست ہوئی لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ زبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا اس پر ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے اسی لیے میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال یہ گوشت کھانے کا ہوا قربانی نہیں انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری کا سال بھر کا بچہ ہے وہ دو بکریوں کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے کیا میری طرف سے اس کی قربانی درست ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 983 حامد بن عمر نے بیان کیا ان سے حمد بن زید نے ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد نے ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقریت کے دن نماز پڑھ کر خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے جانور زباہ کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی اس پر انسار میں سے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ میرے کچھ غریب بھوکے پڑوسی ہیں جا یوں کہا وہ محتاج ہیں اس لیے میں نے نماز سے پہلے زباہ کر دیا البتہ میرے پاس ایک سال کی ایک پٹھیا ہے جو دو بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر 984 شعبہ نے بیان کیا ان سے اسود بن قیس نے ان سے جندب نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقریت کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا پھر قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے زباہ کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلے میں قربانی کرنا چاہیے اور جس نے نماز سے پہلے زباہ نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر زباہ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 985 ابو تمیلہ یحیٰ بن واضح نے خبر دی انہیں فلیج بن سلمان نے انہیں سعید بن حارس نے انہیں جابر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے اس روایت کی مطابعت یونس بن محمد نے فلیح سے کی ان سے سعید نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے بیان کیا لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 986 لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں منہ کے دنوں میں تشریف لائے اس وقت گھر میں دو لڑکیاں دف بجا رہی تھی اور بعاس کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف فرما تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو یہ عید کے دن ہے اور وہ بھی منہ میں صحیح بخاری حدیث نمبر 987 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا رکھا تھا اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ جانے دو اور ان سے فرمایا اے بنو عرفدہ تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 988 عدی بن ثابت نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عید گاہ میں دو رکعت نماز عید پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نفل نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 989 امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے وہ اس کی ساری نماز کو تاق بنا دے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 99 نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وچر کی جب تین رکعتیں پڑھتے تو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیڑتے یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 99 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی لمبائی میں لیٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے جب آتی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے نیند کے اثر کو چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ میں دور کیا اس کے بعد آل عمران کی دس آیتیں پڑھیں پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے بھی ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت 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 سب بارہ رکتیں پھر ایک رکت وطر پڑھ کر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ موزن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر دو رکت سنت نماز پڑھی پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بانوے عمرو بن حارس نے خبر دی ان سے عبد الرحمان بن قاسم نے اپنے باپ قاسم سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نمازیں دو دو رکتیں ہیں اور جب تُو ختم کرنا چاہے تو ایک رکت وطر پڑھ لے جو ساری نماز کو تاق بنا دی گی قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سوں کو تین رکت وطر پڑھتے بھی پایا ہے اور تین یا ایک سب جائز ہیں اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تیرانوے اور وہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکتیں وطر اور تحجد کی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی مراد ان کی رات کی نماز تھی آپ کا سجدہ ان رکتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی پچاس آیتیں پڑھ سکتا اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ سنت دو رکتیں پڑھتے تھے اس کے بعد ذرا دیر دہنے پہلو پر لیٹے رہتے یہاں تک کہ موزن بلانے کیلئے آپ کے پاس آتا صحیح بخاری حدیث نوبر نو سو چورانوے انس بن سیرین نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز سبح سے پہلے کی دو رکتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کیا میں ان میں لمبی قرد کر سکتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تحجد دو دو رکت کر کے پڑھتے تھے پھر ایک رکت پڑھ کر ان کو تاق بنا لیتے اور صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا آزان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑھ رہی ہے اماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 995 آمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مسلم بن کیسان نے بیان کیا ان سے مسروق نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وطر پڑھا ہے اور آخیر میں آپ کا وطر صبح کے قریب پہنچا صحیح بخاری حدیث نمبر 996 حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی جب وطر پڑھنے لگے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر 997 یحجہ بن سعید نے بیان کیا ان سے عبید اللہ عمری نے ان سے نافے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 998 امام مالک نے بیان کیا انہوں نے ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے بیان کیا اور ان کو سعید بن یسار نے بتلایا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وطر پڑھ لیا اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جاملا آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے میں نے کہا میں اب سب کا وقت ہونے ہی والا تھا اس لیے میں سواری سے اتر کر وطر پڑھنے لگا اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے میں نے ارز کیا کیوں نہیں بے شک ہے آپ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ ہی پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 99 جویریہ بن اسمہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے اور وطر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے صحیح